Welcome back to another video of DC Superheroes Facts Series اور آج ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں Top Top Facts of Aquaman جو کی Atlantis کا King and Justice League کا ایک مین ممبر ہے اور اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کافی interesting facts about Aquaman So without wasting any moment let's begin the video Number 1 Aquaman کے بارے میں زیادہ تر لوگ اتنے ہی جانتے ہیں کہ وہ Atlantis کا King ہے اور مشلے سے بات کر سکتا ہے بھر اس کے علاوہ بھی Aquaman میں کافی زیادہ abilities ہے جیسے کی Aquaman کی کوئی بھی weakness نہیں ہے اس کے پاس super strength ہے اور پانی میں یہ super strength unlimited ہو جاتی ہے اس کے علاوہ Aquaman کے پاس ہے super speed, enhanced reflexes, healing abilities resistant to telepath attacks master in hand to hand combat underwater adaption agility, durability super senses and many more Number 2 Aquaman Justice League کے first 7 members میں سے ایک ہیں جو کی ہے Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Martian the Manhunter, Green Lantern and Aquaman Number 3 Aquaman کی origin کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں کہ وہ half woman and half Atlantian ہیں but original Aquaman کی origin story کچھ اور ہی کہتی ہے first origin of Aquaman میں Aquaman, queen of Atlantis and a human wizard کا بیٹا ہوتا ہے اور وہ wizard یعنی کہ Aquaman کا father baby Aquaman کو ایسے ہی ایک reef پر چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور اس کے بعد baby Aquaman ملتا ہے ایک Dolphins کے گروپ کو اور وہ Dolphins کا گروپ baby Aquaman کو اپنی queen Dolphins کے پاس لے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ queen Dolphins Aquaman کو adapt کر لیتی ہے Number 4 کچھ سپر ہیروز ایسے ہوتے ہیں جو کی no killing rule کو follow کرتے ہیں جیسے کی Batman, Superman, Flash, etc. وہی دوسری طرف Aquaman Aquaman کسی بھی دشمن کو ماننے کے لیے پیشے نہیں ہرتا اور Aquaman اپنے اینیمیس کو ختم کرنے کے لیے یا تو اپنے ٹرائیڈن کا یوز کرتا ہے یا پھر وہ اپنے اینیمیس کو ایک بوکھے شاک کے ایریے میں فکوا دیتا ہے Number 5 Aquaman کے پاس بھلے ہی healing factor ہے لیکن وہ اپنے limbs کو grow نہیں کر سکتا like Wolverine and Deadpool اور اسی طرح ایک کامی بھوک ایشو میں Black Manta جو کیا Aquaman کا بہت ہی بڑا دشمن ہے وہ Aquaman کے ہاتھ کو کارڈ ڈالتا ہے اور پھر Aquaman اپنے ہاتھ کو ایک ہار سپون کے ساتھ replace کر لیتا ہے پر ایسی سیم سیچویشن Marvel میں Thor کے ساتھ بھی ہوئی تھی جب اس کا ہاتھ کر جاتا ہے اور وہ اپنے ہاتھ کو destroyer کی آم کے ساتھ replace کر لیتا ہے Number 6 Aquaman کی girlfriend ہے میرا اور Aquaman کی میرا کے ساتھ marriage کر لیتا ہے اور اس کے بعد ان کے باس ایک بیٹا ہوتا ہے جس کا نام وہ رکھتے ہیں آرثر کری جونئر but unfortunately اپنے چولے لی Aquaman کا دشمن Black Manta Aquaman کے بیٹے کو مار ڈالتا ہے اور اس کے بعد Aquaman اور میرا کا break up ہو جاتا ہے Number 7 ایک کامی بک سٹوڑی لینڈ میں Aquaman ایک alternate world میں جاتا ہے اور وہاں جا کر اسے ایٹلانٹس کے ساتھ ہی fight کرنے پڑتی ہے اور اس fight میں اس کی help کرتا ہے God Poison جو کی Aquaman کو اپنا trident دیتا ہے اور وہ trident بہت زیادہ powerful تھا اور اس trident میں پاوس تھی ساتھ سمندر رین سٹروم اور اتنا ہی نہیں اس trident میں Aquaman's flight and teleportation کی پاور بھی تھی اور وہ trident Aquaman کی command کو follow کرتا تھا اور Aquaman کی وشکی اکارڈنگلی کسی بھی ڈیگر یا پھر سپورڈ یا پھر کسی بھی fighting object میں transform ہو سکتا تھا اور یہ trident Aquaman کو باقی گوڈز کی location کے بارے میں بھی بتا سکتا تھا Number 8 Aquaman جسری لیگ کا ایک original member ہے so that's obvious thing کہ Aquaman کا سامنا کبھی نہ کبھی dark side کا ساتھ ہوا ہوگا تو ایک fight میں Aquaman and dark side کا آمنہ سامنا ہوتا ہے تو Aquaman اپنے trident کو dark side کے face میں step کر دیتا ہے جی ہاں literally right in the face of dark side but اس comic book میں سارا credit Batman کھا جاتا ہے just because Batman نے dark side کی omega sanctioned bean کو dodge کر لیا تھا جو کہ آج تک کوئی بھی نہیں کر پایا تھا but Aquaman ہی وہ تھا جس نے اپنے trident کو dark side کے face میں step کر کر almost اس fight کو ختم کر دیا تھا number 9 Aquaman کو 7 decades سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں appear ہوئے اور ان 7 decades میں Aquaman کئی بار اپنے throne سے نکال دیا گیا ہے جا پھر اس نے خودی throne کو short دیا ہے اور کئی بار اس نے throne کو خود دیا تھا اور یہ سب وہ اس لئے کرتا ہے کیونکہ وہ simple life چاہتا تھا نہ کہ ایک king بننا لیکن پھر بھی وہ اپنے Atlantis کی رکشہ کرتا ہے اور recently آئی ایک comic book میں Aquaman ایٹلانٹکز کا one of the most wanted criminals میں سے ایک ہے number 10 Aquaman کی first animated series آئی تھی 9060 سیمن میں جس کا نام تھا Superman Aquaman house of adventures اور اس کے بعد وہ پیر ہوا تھا the related superman friends پروگرام میں اور اس کے بعد فائنلی اسے ایک prominent role ملا تھا 2000 کی ایک animated series میں جس کا نام تھا justice league unlimited number 11 تو جیسا کہ میں نے آپ کو کئی بار کہا ہے کہ comic book یونیورس میں عجیب چیزیں ہونا ایک common چیز ہے اور اسی طرح ایک عجیب چیز ہوئی تھی Aquaman کے ساتھ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ Aquaman کی first origin story میں اسے Dolphins نے پاکر بڑھا کیا تھا تو اسی کاران بڑھا ہونے کے بعد Aquaman کو ایک Dolphin کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے جس کا نام تھا نیرا اور اسی same Dolphin سے پیار کرتا تھا Aquaman کا بھائی جو کی also ایک Dolphin تھا کو پہلے اڑنے کی پاور نہیں ملی تھی اسے لمبی جمپ ماننے کی پاور ملی تھی جیسے کی Hulk کے پاس ہے اور اسی طرح اگر بات کرے Aquaman کی تو Aquaman ایک ایسا سپر ہیرو ہے جو کی پانی کے باہر آنے کے بعد بھی بہت لمبی جمپ مار سکتا ہے بلکہ Hulk and سپر من کی طرح اور Aquaman صرف ایک سیمپل جمپ میں ہی بڑی سے بڑی بلڈنگ کو بھی جمپ کر 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 سکتا ہے تو کیونکہ Aquaman پانی میں رہتا ہے اور پانی میں وہ بہت ہی فاس ویم کرتا ہے اتنا فاس کہ ایک سبمرین کو بھی پیشے شور دے اور اسی طرح سے جب وہ ڈرائی لینڈ میں آتا ہے تو ڈرائی لینڈ پہ یعنی کی سرفیس میں آنے کے بعد بھی اس کی سرنث کم نہیں ہوتی اور وہ اسی سرنث کا یوز کرتا ہے ہائی جمپ کرنے کے لیے تو یہ تا ٹا 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 ٹا